ٹرین کی پٹری پر کھڑی یہ عجیب و غریب چیز ٹرین، گاڑی اور ہوای جہاز کا مکسچر ہے۔ اس میں ویلز ٹرین کے انجن جہاز کا اور باڈی گاڑی کی طرح ڈیزائن کی گئی تھی۔ اس کو ویلیرین آئیوانووچ نامی اس شخص نے انوینٹ کیا تھا جو سوویت یونین کے آفیشلز کے لیے ڈرائیونگ کا کام کرتا تھا۔ اب یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ رشیہ اس وقت سوویت یونین ہوا کرتا تھا اور یہ بہت ہی بڑا ملک ہے۔ اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے کے لیے آفیسرز کو کئی کئی ہفتے لگ جاتے تھے۔ اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے ویلیرین جو اس وقت پچیس سال کا تھا اس نے ایک نئی انونشن کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے یہ گاڑی نواز جہاز ڈیزائن کیا جو چلے گا تو ریل کی پٹڑی پر لیکن اس میں ایک جہاز کا اینجن فٹ کیا گیا تھا۔ اس کے پیچھے ایک پروپیلر بھی لگایا گیا تاکہ اس کی سپیڈ فوراں ہی بڑھائی جا سکے۔ 140 کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ سے ٹریول کرنے والی اس انونشن کو ایرو ویگن کا نام دیا گیا۔ یاد رہے کہ یہ بات 1921 کی ہے اور اس دور میں اتنی سپیڈ اچیف کرنا واقعی ایک ایکسٹرا آرڈنری بات تھی۔ ایرو ویگن وقت کی اتنی ضرورت تھی کہ اس کے ڈیزائن کے دوران ہی یہ پورے سوویت یونین میں وائرل ہو گئی اور سب لوگ بڑی شدت سے اس کا انتظار کرنے لگے۔ 24 جولائے 1921 کو اس کا پہلا ٹیش رن ہوا۔ موسکو سے قریب 200 کلومیٹر دور ایک شہر تک ایرو ویگن میں سفر کیا گیا جس میں ویلیرین جو کہ اس کا انونٹر تھا اور ساتھ میں چند آفیشلز بھی سوار تھے۔ جاتے وقت تو ان کا سفر بہت خوشگوار گزرا لیکن واپسی پر ایرو ویگن پٹری سے اتر گئی اور بھیانک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی۔ تمام سوویت ہسٹری میں ایسی بے شمار کہانیاں موجود ہیں۔ آئیے ایسی چار انونچنز کے بارے میں جانتے ہیں جب یہ اپنی انیشیل فیز میں تھی تو انہوں نے اپنے ہی انونٹر کی جان لے لی تھی۔ نمبر فور لائٹ ہاؤس انگلینڈ کے شہر پلیمت کے ساحل کے قریب سمندر میں ایک ایسا ایریا ہے جہاں بارہ میل تک پتھر نکلے ہوئے ہیں۔ سیونٹینت سینچری کے دور میں ہینری ونسٹینڈی نامی ایک انجنئر یہاں سے اپنی پانچ شپس لے کر جا رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں ان کو یہ پتھر دکھائی نہیں دیئے جس کی وجہ سے ان کی دو شپس ان پتھروں میں فس گئیں اور ٹوٹ کر تباہ ہو گئیں۔ ان کو یہ اسپارٹ شپنگ انڈسٹری کے لیے بہت خطرناک لگا۔ اب کیونکہ وہ خود ایک انجنئر تھے تو انہوں نے اس مسئلے کا سولیوشن نکالنا چاہا۔ ہینری نے سکسٹین نائنٹی سکس میں ایک لائٹ ہاؤس ڈیزائن کیا جو دور سے ہی شپ کیپٹنز کو ان پتھروں سے دور رکھنے کا اشارہ دے گا۔ ان کا ڈیزائن اپروو ہو گیا اور انہوں نے لکڑی اور گرینائٹ سے لائٹ ہاؤس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی۔ یہ ایک سو پندرہ فیٹ لمبا لائٹ ہاؤس تھا جس کی ٹاپ پر سکسٹی کینڈلز لگا کر ایک روشن کمرہ بنایا گیا۔ اگلے سات سالوں تک یہ لائٹ ہاؤس شپس کو ان پتھروں سے بچاتا رہا۔ لیکن پھر ایک دن جب ہینری لائٹ ہاؤس میں ہی موجود تھا ایک توفان آ گیا۔ یہ بریٹش ہسٹری کا سب سے بڑا توفان تھا۔ تیز ہوایں اور سمندری لہریں لائٹ ہاؤس کو بہا کر لے گئیں۔ اس دن کے بعد سے نہ ہی وہ لائٹ ہاؤس ملا اور نہ ہی ہینری کا کوئی عطا پتا چل سکا۔ یہ اتحاس کی سب سے خطرناک انوینشن تھی جس نے انوینٹر کو چھوڑ کر پوری دنیا میں 75 لاکھ لوگوں کی جان لے لی۔ دھومس مجلی نے دنیا میں پہلی بار لیڈڈ فیول انوینٹ کیا تھا۔ وہ فیول جو آج ہم گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں وہ ان لیڈڈ فیول ہوتا ہے۔ لیکن پہلے یہ لیڈڈ فیول کہلایا جاتا تھا۔ اس فیول میں لیڈ کیمیکل استعمال ہوتا تھا جس کی انوینشن آٹو موبائل انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا بریک تھو تھی۔ اس انوینشن کی وجہ سے تھومس مجلی کو کئی اوارڈز بھی ملے لیکن اس فیول نے محول میں ایٹموسفیر میں لیڈ کی کونٹیٹی کو بڑھا دیا جو کہ جان لیوا لیڈ پویزننگ کا باعث بنی۔ ان کی اپنی فیٹری کے کئی ورکرز کی موت ہونے لگیں لیکن اس کی اصل وجہ لیڈ پویزننگ تھی یہ اس وقت کسی کو بھی معلوم نہ پڑ سکی۔ کئی سالوں کی جانچ کے بعد لیڈڈ فیول کو ہٹا کر ان لیڈڈ فیول سے ریپلیس تو کر دیا گیا لیکن تب تک یہ دنیا کو بہت نقصان پہنچا چکی تھی۔ 51 ایئرز کی ایج میں تھومس مجلی کو لیڈ پویزننگ کی وجہ سے پولیو ہوا اور وہ بیڈ پر آ گئے۔ انہوں نے اپنے خود کے بیڈ کے لیے ایک پولیس سسٹم ڈیزائن کیا جو ان کو بیڈ پر آسانی سے سیدھا بٹا دیتا تھا۔ وہ بھی بغیر کسی کی مدد کے۔ ایک دن ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے پولیس سسٹم کی وائرز ان کے گلے میں فس گئیں اور دم گھٹنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ نمبر ٹو، فلائنگ کارز بڑے عرصے سے سائنس فکشنل اسٹوریز کا حصہ رہی ہیں۔ لیکن اب حقیقت میں ایسی فلائنگ کارز بنائی جا چکی ہیں جنہوں نے انٹر سٹی فلائنگ ٹیسٹ بھی پاس کر لیا ہے۔ پر دنیا کی سب سے پہلی فلائنگ کار نائنٹین سیونٹیز میں ہیری سمولنگ سکی نے انوینٹ کی تھی۔ ان کو اڑنے والی گاڑی کا اتنا زیادہ جنون تھا کہ انہوں نے خود کی گاڑی بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہیری نے ایک ایسا ونگ سسٹم ڈیزائنگ کیا جو لوگوں کی موجودہ گاڑیوں میں انسٹال کیا جا سکتا تھا تاکہ نارمل حالات میں جب گاڑی کو اڑنا نہیں ہو تو وہ نارملی روڈ پر بھی چل سکیں۔ اس کے لیے ہیری نے ایک پروٹو ٹائپ بنایا جس میں سیسنا ائرکرافٹ اور فورڈ پنٹو کے پارٹس استعمال کیے گئے۔ اس پروٹو ٹائپ کو فورڈ سیسنا کہا جاتا تھا۔ 11 سپٹیمبر 1973 کو کیلیفورنیا وینچورا کاؤنٹی ائرپورٹ سے اس پروٹو ٹائپ کو ٹیک آف کیا گیا۔ ہیری اور کو پائلٹ اس کو پہلی بار ٹیک آف کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ائرپورٹ مینیجر نے آسمان میں کالا دھوان دیکھا۔ معلوم پڑا کہ فلائنگ کار کریش ہو گئی ہے جس کی وجہ سے پورے شہر کے اوپر کالے دھوانے کے بادل منگلا رہے ہیں۔ انویسٹیگیشن سے معلوم پڑا کہ فورڈ سیسنا کو بناتے وقت کچھ پارٹس کی ویلڈنگ کمزور تھی جس کی وجہ سے یہ ہالناک حادثہ ہوا۔ اور اب نمبر ون میکس والیر ایک آسٹریان پائلٹ تھے جو انونشن کی ریس میں دو قدم آگے نکل گئے۔ وہ ایک اسپیس کرافٹ بنانا چاہتے تھے جو انسان کو اسپیس میں لے کر جا سکے۔ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اسپیس میں جانے کے لیے بہت زیادہ سپیڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبکہ اس وقت کے جہازوں کی اتنی سپیڈ نہیں ہوتی تھی۔ لہذا میکس نے پہلے ایک راکٹ بنایا جس کو گاڑی پر انسٹال کیا گیا۔ اس راکٹ کی مدد سے یہ گاڑی دو سو بتیس کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ سے چلنے میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن یہ سپیڈ اسپیس میں جانے کے لیے بہت کم تھی۔ میکس نے راکٹ فیول کو چینج کر کے زیادہ تیزی سے جلنے والا فیول بنانے کا فیصلہ کیا۔ ایٹینٹھ میں نائنٹین تھرٹی کو وہ اس نئے فیول کو بنانے کا ایکسپیریمنٹ ہی کر رہے تھے کہ کچھ گڑھ بڑھ ہوئی اور ایک راکٹ بری طرح سے پھٹ گیا۔ سپیس کرافٹ کی انوینشن میں یہ پہلا حادثہ اور پہلی موت تھی۔ میکس فالیر اگر آج زندہ ہوتے تو شاید دیکھ پاتے کہ جس چیز کو وہ انوینٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ اب کتنی ایڈوانسڈ ہو چکی ہیں۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔